شہباز گل صاحب انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو مریم نواز کا خوف ہے حکومت کو اور دوسری بات یہ جو انٹرویو ہوا اس میں جو سوال پوچھا گیا پرائیم منسٹر صاحب سے خودکشیوں کے حوالے سے تو اس کے اوپر ان کا جو ریسپونس تھا اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس کو اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں پلیس دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ پرائیم منسٹر کی قریب غریب آدمی کتنا ہے یا عام لوگ کتنے ہیں یا ان کی پولیسیز عام لوگوں کے لیے کتنی بنتی ہیں وہ سب کو پتا ہے وہ کوئی ڈکا چکا فیکٹ نہیں ہے پرائیم منسٹر بننے سے پہلے ہی انہوں نے جو ایک عام آدمی غریب آدمی ایک ایسا شخص جس کے ساتھ ریاست شاید اس طرح سے نہیں کھڑی ہوئی پاکستان کی پچھلی ستر سال کی تاریخ میں ان میں اگر کوئی بڑے نام ہیں ان غریب آدمیوں کو کام ان کے لیے کام کرنے میں تو ان میں بڑے نام عبدالسطاریدی اور عمران خان صاحب کے وہ بڑے نام ہیں پاکستان میں جنہوں نے غریب کے لیے کچھ کیا تو اس پہ تو کوئی کوئی شکٹ کر رہا ہے تو کوئی 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 کوئیسٹن نہیں اور کوئی شکٹ نہیں اب اگلی بات کہی گئی کہ مریم صفدر صاحب صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں کے اصاب پر شکار ہیں دیکھئے اب وہ کسی کو نہیں پتا وہ جنرلسٹ کون ہے جس نے اسرائیل والی وہ سٹیٹمنٹ دی یا وہ جنرلسٹ ہے یا کون ہے میں یہ بھی نہیں جانتا لیکن جب بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کسی زمدار سٹیٹ کے بارے میں کسی زمدار شخص کے بارے میں دی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں حالانکہ کئی دفعہ لوگ ارائلیونٹ ہوتے ہیں لیکن آپ پھر بھی ان کا جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ ریلیونٹ ہوتے ہیں آپ اس لیے جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ ریسپانسبل ہیں آپ اس لیے جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ زمدار ہیں آپ اس لیے جواب دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی وزن ہے اسی طرح سے جب مریم صفدر صاحب بولتی ہے تو it doesn't mean she is relevant it doesn't mean she is important it doesn't mean she carry any weight politically but کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان state آف پاکستان کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان is important state آف پاکستان is important اور ان کے پرائم منسٹر is important یا کسی حکومتی ادارے کی اوپر وہ چینی چوری کا الزام لگاتی ہیں جو کہ ستر فیصد چینی چور اپنے دائم بائیں بٹھائے ہوتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے جیسا میں نے پہلے کہا it doesn't mean کہ مریم صفدر is important or relevant جس شخص کے بارے میں لگایا جا رہا ہے وہ کتنا important ہے اس کے جواب دیا جا رہا ہے جیسے اس جرنلسٹ کا ہمیں نہیں پتا ہے جرنلسٹ ہے بھی کہ نہیں اس کا ہم نے جواب دیا اگلی بات انہوں نے ابھی انڈوں کی کہی تو یہ تو حمزہ صاحب سے پوچھنا پڑے گا حمزہ صاحب کی مرگیاں ہیں زیادہ پاکستان میں تو یہ حمزہ صاحب کی مرگیوں کو تھنڈ زیادہ لگی ہے یا ان کو پچھلے مہینوں میں گھٹا زیادہ پڑا ہے کیا ہوا ہے کہ حمزہ صاحب کی مرگیوں نے پولٹری کے کام وہ کرتے ہیں دو سو بیس روپے درج جی دو سو بیس سلمان شہباز یہ حمزہ شہباز شہباز شریف صاحب کے بیٹے ان کو پوچھنا پڑنا ہے کہ ان کی مرگیوں کو کیا ہوا ہے ان کی مرگیاں ناگے پہ چلی گئے ہیں ریگولیٹ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر کوئی مارکٹ کو منپلیٹ کر کے بھی قیمت اوپر لے کر جا رہا ہے چاہے وہ حمزہ شہباز ہے یا سلمان شہباز ہے ریگولیشن is the job of the government اور آپ کی حکومت ہے یہی میں سمجھانے لگا ہوں یہی میں ویرسٹر صاحب بات سمجھانے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا گیا بہت دیر یہ demand and supply ہوتی ہے اگر آج مارکٹ میں انڈے زیادہ ہوں گے تو لوگ منتیں کر کے ان کو بیچ رہے ہوں گے اور کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا لیکن اگر انڈے کم ہوں گے اور demand زیادہ ہوگی تو اس کی price اوپر جائے گی پوری دنیا میں mechanism ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ آپ supply زیادہ کیوں نہیں کر دیتے اچھا اب اگر آپ supply زیادہ کر دیمین private لوگ farm تو بنائیں گے نہ انڈوں کا تو گرمیوں میں شاید آپ کے بھی کچھ دوستوں میرے تو بہت سارے جن کو بہت گھٹا بڑا پولٹری میں especially جب ابھی یہ covid کا موسم تھا covid آیا تھا تو شادیاں وادیاں رک گئیں تو پولٹری کے بزنسز کے بہت سارے لوگ بچائرے سڑک پہ آگئے جو کرونا پتی تھے وہ zero ہو گئے کیونکہ ان کے جو بھرے ہوئے shed تھے ان کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا تو اس time تو ہم میں سے کوئی نہیں گیا نا ان کو پیسے دینے کے لیے وہ جو سڑک پہ آگیا جب آلو پانچ روپے کلو بکتا ہے میری بات سو نہیں گئے جب آلو پانچ دس پندرہ روپے کلو بکتا ہے تو اس time تو کوئی کسان کے گھر نہیں جاتا کہ آپ پیسے لے لیں جب وہی کسان اسی روپے آلو بیچتا ہے تو سارے کہتے بہت تو یہ demand and supply ہوتی ہے اس کو آپ ایسے regular نہیں کر سکتے کہ کسی کی gun جا کے کانپٹی پر gun رکھ دیں کہ اب انڈے کم ہیں demand زیادہ ہے تو آپ اسے دو سو روپے کیوں بیچ رہے ہیں نہیں تو پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے کر کیا سکتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے تو کیسے کر سکتے ہیں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے حکومت کا کام یہ ہوتا ہے حکومت کا کام یہ ہوتا ہے بیرسٹر صاحب کہ یہ دیکھے کہ کہیں پہ artificial maneuvering تو نہیں ہو رہی کہیں پہ stocks رکھے چیزوں کے جیسے انڈوں کے معاملے میں آپ میرے سے بہتر سمجھے ہیں تو سر وہ تو یہ perishable یہ ایک perishable میں پہلے انڈوں پہ بات کرلوں یہ ایک perishable commodity ہے حالانکہ سب سے زیادہ شریف بیچتے ہیں انڈے لاہور میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تو بڑا آسان ہے میرے لیے ان پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کیا جیسا میں نے شروع میں بات کی لیکن میں اس کے باوجود آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک perishable item ہے کوئی دو دن چار دن سٹور کر لے گا پانچ دن کر لے گا دس دن کر لے گا اس کے بعد اسے ماکت میں لانے پڑنے ہیں تو demand and supply آپ اگر کسی ایک خاص time کے اوپر motorway پہ enter ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پندرہ منٹ wait کرنا پڑتا ہے demand and supply میں بتانا چاہ رہا ہوں صحیح ہے جب آپ ایک منٹ دیجئے گا مجھے میں ذرا ان سے ان سے پوچھتا ہو آپ نے کہا رہا ہے اور عام دنوں میں وہ خالی ہوتی ہے demand and supply کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے جی ٹھیک ہے عثمہ بخاری صاحبہ میرے خیال میں اس time demand زیادہ ہے میرے خیال میں اس time ایگز کی demand زیادہ ہے عثمہ بخاری صاحبہ یہ حمزہ شہباز صاحب جیل میں بیٹھتے اور سلمان شہباز صاحب لندن میں بیٹھتے انڈے جو ہے وہ ٹکا ٹکری ہوئے پیڑے ہوں ویسے مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے عثمہ بخاری صاحبہ کہ میاں شہباز شریف صاحب چار دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں اور پھر ان کے بچے جب کاروبار کرتے ہیں تو ایک advantage تو ہے نا کہ باپ وزیر اللہ ہے اور پھر وہ کاروبار کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے جائز ہے درست ہے کہ آپ نے جو بھی influence ہے اس کو exercise کرتے ہوئے market کو manipulate کیا جائے کاروبار تو کرتے ہیں سلمان شہباز صاحب کاروبار تو ہے ان کا دیکھئے اب اب ہو گیا نا شہباز گل صاحب نے بھی بڑی marketer supplies سمجھائیے ہمیں اور آپ نے بھی ایک سوال کر دیا پہلے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گو کہ شہباز گل صاحب نے حسب عادت حسب روایت غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیا ہے حمزہ شہباز شریف کا point something پرسن جو ہے وہ کاروبار تھا مجھے یہ بتائیے کہ جب اس کے والد صاحب کی شہباز شریف کی جب دورہ حکومت تھی نا تب جو انڈے ہیں وہ نوے روپے کے عبدرجن بکھتے تھے اب جب وہ جیل میں آئے دونوں باپ بیٹا عبدرجن جو ہے وہ انڈے جو ہیں وہ دو سو بائیس روپے دو سو بیس روپے بھی بکھتے ہیں یہ کس کو کس کو پاگل بنا رہے ہیں اچھا چھوڑیے یہ تو کر دیا نا حمزہ شہباز نے پکول ان کے ادرک جو ہے وہ اچھا ملکیوں نے انڈے دیا آپ کم کر دیے صاحب کے خزانہ خزانہ لوٹنے کے شہباز گل صاحب آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے کہا اب مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیجئے اور ادرک جو ہے مجھے یہ بتائیے جو گیارہ روپے کلو بکری ہے وہ اس میں وہ زداری صاحب اور نواز شریف کے خزانہ لوٹ کے جانے کے ویسے ہوگی اور بھائی کیا کر رہے ہو کیا کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں آپ کی ان باتوں کے اوپر اب تو مطلب رونا بھی نہیں آتا کہ آپ نے چھوڑا کہا ہے غریب کو مجھے یہ بتائیے کہ جہنگیر ترین خسروب اختیار رزاق دعود ندیم بابر یہ سارے غریب لوگ ہیں اور غریبوں کی پالیسیاں بنا رہے ہیں آپ نے غریب کو سانس کہا لینے دیا آپ آٹے کی قیمت جو ہے وہ پینتیس روپے سے لے کر آپ ستر روپے لے گئے یہ آٹے آپ نے بہت غریب کے لیے پالیسی بنائی چینی جو ہے وہ آپ سو روپے پلس لے گئے بڑی غریب کے لیے پالیسی بنائی کوئی سبزی جو ہے وہ سو روپے سے کم نہیں ملتی بڑی غریب کے لیے آپ نے پالیسی بنائی بجلی اور گیس کی قیمتیں آپ جہاں لے گئے وہ جو چوروں ڈاکوں گو کے قمت میں تھی اس سے آج آپ نیک اور اماندار اور تابداروں کے قمت میں آپ جہاں لے گئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کو پاگل بنانا چاہتے ہیں یہ پاکستانی جو ہے نا یہ بھگت رہے آپ کو ڈھائی سال سے اور ڈھائی سال میں آپ نے جو وعدے کیے تھے کوئی ایک وعدہ میں تو ابھی پوچھ نہیں رہی میں تو ابھی وہ گھروں کا بھی نہیں پوچھ رہی میں نوکریوں کا بھی نہیں پوچھ رہی میں یہ بھی ابھی اس کو ذکر نہیں کری کہ ایک کروڑ بیس لاکھ جو لوگ ہیں وہ آپ کے دورہ حکومت میں بیروزگار ہو گئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسی پرسن بینونی سرمایہ کاری جو ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن یہاں آ کر ملک بہت ترقی کر رہا ہے ملک بہت آگے جا رہا ہے آپ آنما آدمی سے پوچھے تو صحیح آپ سیلیکٹڈ ہیں آخری ایک منٹے جی مجھے شباز گل صاحب کو موقع دینے دیں وہ جواب دے دیں کھٹلی